اسلام علیکم دوستو کیسے ٹھیک ٹھاک ہے دوستو ابھی میں اپنے آفیس آ رہا تھا ٹی وی ٹوڑے اور وہاں جو ہمارا جو گیٹ جو بڑھ مین گیٹ ہے وہاں پہ جو چوکیدار ٹھہرا ہوتا ہے تو وہ ملے کہ سر اداری ہے ہمارا خیال کیجئے گا تو دوستو اس جملے میں نا یقین کریں اتنی مجھے اپنایت محسوس ہوئی اتنا مجھے خلوص محسوس ہوا کہ شخص کو ہماری اوپر کتنا مان ہے تو دوستو ابھی یاد رہے دوستو میں نے بھی ان کو اس گارڈ کو ابھی میں نے ایدی نہیں دی لیکن میں نے تھان لیا ہے میں نے تھان لیا ہے کہ انشاءاللہ میں آج یا کل کو ایدی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق لازمی ان کو دوں گا اور اس لیے میں سب سے پہلے سوچا کہ میں ویڈیو بنا لوں ویڈیو اس لیے بنا لوں کہ دوستو عید کے ایک دو دن رہ گیا تو میں تاکہ یہ ویڈیو بناوں تاکہ یہ ویڈیو لوگ آگے سے مطلب اس لوگ لوگ اس میرے اس پیغام کو سنیں سمجھیں تاکہ جو لوگ جو ہے نا وہ بھی شاید اس پر عمل کریں کہ کوئی بھی ہمارے اردگرد جو ہے یہ ہمارے آفیس میں ہمارے ہمسائے گھر اکسو لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ایک مان ہوتا ہے کیونکہ دوستو یاد ہے کہ یہ چھوٹی عید ہوتی ہے نا یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے مطلب یہ پیسے جو عیدی لینے والی عید ہوتی ہے نا سال میں ایک مرتبہ آتی ہے بڑی جو عید ہوتی ہے اس کے پر آپ کو پتہ لوگ گوشت کی درخواست کرتے ہیں لیکن یہ دوستو ایک مرتبہ آتی ہے میند اٹھانے لیں انشاءاللہ میں نے ان کو اپنی استطاعت کے مطابق یہ دہنی ہے اور دوسری اہم بات جو میں سب سے اہم بات جو اس ویڈیو میں کرنے لگا تھا بات یہ دوستو خاص طور پر ہمارے جو گھر میں ہیں ہماری جو بہنیں ہیں ان کی جو بہنیں ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم ان کو یہ دی نہیں بھیجتے بہت سے گھروں میں یہ معمول اکثر گھروں میں یہ معمول نہیں بھیجتے لیکن اکین کریں میرے دل میں اب اتنا ایک احساس خیال ہے کہ چاہے کچھ بھی ہے اب جو آپ کی بہنیں ہیں جن کو ان کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے پرائے گھن میں چلی گئی ہیں تو ان کے لئے بھی انشاءاللہ میں نے میند بنایا ہوا ہے کہ ان کو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے ان کو میں نے ایدی بھیج لیا ہے تو یہی ایک درخواستہ ہے کہ اپنی جو لوگ بھول چکے ہوتے ہیں اپنی بہنوں کو حالانکہ وہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں وہ جدایت میں حصہ نہیں مانگتی وہ پیسے نہیں مانگتی چاہے وہ جتنے بھی تنگ ہو وہ پریشان ہو وہ ہم سے التجاہ نہیں کرتی تو یہی میری درخواست ہے آپ دوستوں سے تمام دوستوں سے کہ اس اید کے موقع پر اپنی بہنوں کو مدفع کریں جن کی جو ان کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ہمسائی ہیں آپ کے گھر میں خاصوں پر جو بچے ہیں بچے آپ کو پتا اس اید پر بڑے پیسے مانگتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا آپ لازمی دیا کریں تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا پیغام ہوگا اس اید کے موقع پر اور مجھے تو خیر یہ بڑی ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہے آپ کی اس پارے میں کیا رائے ہیں جن دوستوں کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا تو تمہارے دوستوں کو ہماری اس ویڈیو کو اپنی اچھی سرائی بھی دی جائے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے دوستوں یاد رہے آپ سے اید وہی مانگتا ہے جس کو اپنے ایک مان ہوتا ہے جس کو آپ سے کچھ امید ہوتی ہے جو آپ کو بڑا سبتا ہے تو وہی دوستوں آپ سے اید مانگتا ہے تو میرے خیال میں آپ اپنے رتبے کا اپنے ایک سٹیٹس کا خیال رکھیں گے اور اس میں بھرپور جانا آپ جتنا ہو سکے اتطاعت کے مطابق آپ کے جو چھوٹے ہیں ان کو آپ ضرور جانا ایدیو ہو جائے گے ٹھیک ہے دوستوں بہت شکریہ اللہ حافظ